حی علی الفلاح حیث رکھنے والا اللہ کی قسم اللہ کی قسم سوالات نبیوں میں کوئی نہیں آیا کوئی نہیں آیا نہ تمہیں دیکھو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو کہا اے میرے نبی تیرے سب صحابہ جنتی بات ختم اور ابھی آل رسول کو بتا دیا سارے جنتی ازواج رسول ازواج اہمہ اے میرے نبی تیری دینیاں ساری امت کی مائیں ہیں ساری امت کی مائیں ہیں آج تک کسی کسی کو یہ عزت نہ ملی جو ازواج متاہرات کو ملی امن سینب کا نکاح اللہ نے آسمانوں سے پڑھ کے زمین پہ اتارا دنیا کی واحد خاتون جس کا نکاح اللہ نے آسمان پہ کیا نہ نا قبول نہ ایجاب نہ دوا نہ کوئی دفت نہ کوئی وکیر نہ کوئی مہر مقرر ہوا سیدھا آسمان سے اترا فلمہ قبا زید منہا وطرن زوجنا کہا زوجنا کہا تو دینی جنت اولاد جنت صحابہ جنت سارے جنتی اور جو دس پیارے دوست ہیں تو اب نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی اور علی جنتی پلہ جنتی زغیر جنتی ساد جنتی ابو بیدہ جنتی عبد الرحمان جنتی سید بن زید جنتی دتوں کے دس کو آپ نے ایک مجلس میں کہا یہ سارے جنتی بدر والوں کو آپ نے کہا میرے ہزہ نے کہا ہے بدر والے جو مرضی کریں ان کے لیے جنت واجب سنہ حجابیہ میں جنہوں نے ہاتھ پر بیعت کی چودہ فر ساڑے چودہ فر پندرہ سو کی جادہ تھا تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے نبی نے تو کہنا ہے ہاں اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ میں تیرے ہاتھ پر پیس کرنے والوں سے راضی ہو گیا میں راضی ہو گیا اچھا اب صحابہ جنتی اولاد جنت کی وارش جنت کے سردار صحابہ جنت کے مالک ابو بکر کے لئے جنت کا دروازہ پر سے پہلے کھر رہا ہے ہمارے نبی کے بعد بلال آپ کی اونکنی کی لگان پکڑ کے آپ کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے ابو ذر کو جنت خود بولا کہ یا اللہ مجھے ابو ذر دے دے یا اللہ مجھے سلمان دے دے یا اللہ مجھے علی دے دے یا اللہ مجھے مطبع دے دے مخفل اس روایات ہیں تو اب اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں مدینہ ہے اور آپ کی تنہائیاں ہیں اور آپ کے آنسوں ہیں اور سینہ دکھ رہا ہے اور دل تہل رہا ہے اور یہ سارا گریبان سر ہو چکا ہے آنسوں سے داڑی سر ہو چکی ہے سجدے میں سر رکھ کے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اممہ آئیشہ کہلنے کی میرا دل پھرتا کہ آپ خوت ہو گئے آپ کا انتقال ہو گئے آپ اور سجدوں میں سر رکھ کے اتنا روئے اتنا روئے جیسے بچہ دلکتا ہے جیسے وہ ہٹسیاں لیتا ہے جیسے وہ تڑکتا ہے جیسے وہ ہائے ہائے کرتا ہے کبھی بچوں کبھی بچوں کو دیکھو یہ وہ تو رو رو کے تھک جاتا ہے سر وہ ہٹسیاں پہ آتا ہے اس طرح تمہارا نبی ہٹسیاں لیتا رہا ہے صحابہ کے لیے نہیں خلاق کے لیے نہیں تمہارے لیے میرے لیے میرے لیے آپ کے لیے آنے والوں کے لیے میرے آپ کے ظلموں کو دیش رہا تھا میرے آپ کے ظلموں کو دے سیا تھا آپ نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب میری امت کی عورتیں آوارہ ہو جائیں گی اور نوجوان بدباش ہو جائیں گے تو کیا دن ہوگا جب عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور نوجوان آوارہ ہو جائیں گے ان کے لئے روئے اور رو رہے ہیں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ماف کر یا نہ کر تیری مرضی اور عیسی علیہ السلام نے کہا تھا ماف کر یا نہ کر تیری مرضی نا 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 میں یہ نہیں کہتا میں یہ نہیں کہتا میں کہتا ہوں امتی 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 یا اللہ نہیں امت کو ماف کر دے ماف کر دے ماف کر دے یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی ماف کر دے اور ہچی لگ دل ہچی لگ دل وجود لرسنے لگا تو جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ سے دربار میں کہہ رہے ہیں میرے محبوب نہ رو نہ رو کیوں روتا ہے کہ جبریل امت کا غمر لاتا ہے امت کا غمر لاتا ہے جبریل واپس کہت پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے سنو رضی کفی امت اچھا نہ رو میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش لگوں گا میں آپ کو اتنے دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے راضی تو میرے آپ کے نبی نے کہا تھا نا میں اچھ وقت راضی ہوں گا جب اللہ میری ساری ہوں تو کیوں کسی کے سینے پہ وار کرنا چاہتے ہیں ہم کسی کو زخنی کرنا ہے کسی کو کسی کو اپنے پیروں کا نشانہ بنانا ہے یہی ایک سینہ رہ گیا ہے وار کرنے کے لئے یہی دل رہ گیا ہے یہی دل رہ گیا ہے پیروں سے چھلنے کرنے کے لئے جو رویا تو تمہارے لئے چڑپا تو تمہارے لئے بے قرار ہوا تو تمہارے لئے بے گل ہوا تو تمہارے لئے پیٹ پے پتھر بنے تو ہمارے لئے تاٹھ لگے کپڑے پہنے تو ہمارے لئے چمرے کے پیون اس میں لگائے تو ہمارے لئے بھوک سہی تو ہمارے لئے اور 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 عرب کے پہاڑ ہونہ چانی بن کے پیش کی جا رہے تھے ہم کہا نہیں 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 مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے ایک دن پھوکا رہوں گا ایک دن روٹی کھاؤں گا کون سی میری ساری امت مالدار ہوگی جو میں پیسوں کو بول کرو نہیں 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 آؤ بھائیو اس نبی کے در پہ شک جائیں اس کی وردی کو پہن لو اور یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے یہ محمد دی کا حلیہ ہے مسلمان کا یہ حلیہ ہے ہم حلیہ تو بنائیں باہر کی خیر ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو کوئی اسلام آباب کی پولیس والوں سے کہو کڑ ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کے آ جاؤ کیونکہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے باہر نباس کیا تھا مرضی ہو وہ کہے گا میں غریب ہوں جو میرا پورٹ مارسل کرواتے ہو جو مجھے سولی پہ لٹکاتے ہو میرے اوپر غداری کا کیس ہو جائے گا اچھا تو کیا میرے نبی کوئی مجھے صورت نہیں دیکھ کر گیا کچھ نہیں دیکھ کر گیا وہ نے کہا جی باہر کا چاہت رہا جب اندر ٹھیک نہ ہو بھائیو چلو نکل تو کر لو نکل تو کر لو نہیں اندر بن رہا جو بن رہا ہے وہ تو بنا لو تو کیا خیال ہے میرا اندر بن گیا ہے ارے اگر اللہ سبتار نہ ہوتا میں اس منبر پہ نہ ہوتا وہ سبتار ہے اور تمہیں اسے کے سامنے نہ بیٹھے ہو جائے کوئی کسی کا سامنہ نہ کر پاتا تو ہم وردی تو پہن لیں وردی میں تو آ جائیں نہ بن تکا اندر اندر نہ بن سکا تو یہ حکومت ہے پاکستان جب تک وردی میں لوگ انترخانی دیتی چاہ سارے کام کرتے ہیں سارے دفتر وارے کام کرتے ہیں سارے پولیس والے کام کرتے ہیں کوئی کام تو نہیں کرتے پھر بھی حکومت اتنی رحم دل ہے کہ وردی پہننے والوں کو تنخواہ دیتی ہے میرا اللہ اس حکومت سے زیادہ مہربان نہیں ہے اگر میں اس وردی میں مر گیا میں کے تو سکوں گا نا یاللہ میں نے تو اپنے اندر کو بنا سکا نہ بن سکا چون بن گیا ہے اسی بھی پھر بنی کر دیتے ہیں تیتیس نمبر لینے پر تو حکومت پاکستان اپست کر دیتے ہیں اتنے exam کرنے والے بھی اتنے رحم دل ہیں کہ تیتیس نمبر لینے پر ستا سک نمبر کی خطاب باف کر دیتے ہیں صرف تیتیس نمبر لینے پر باف کر دیتے ہیں اپنی رئیاء کے لیے اتنے رحم دل ہیں تو کیا میرا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ سخت ہے سارے جہانوں سے زیادہ کریم مہربان رحیم رحمان تیان حنان منن اسے کہہ تو سکیں گے یا اللہ یہ تو کر سکتے تھے اگلا کرنا شاہا ہو نہ پایا یا اللہ تو اسی پہ ادھر گزر کر دے اور میں تمہیں چاہاں بتاؤں اس کی بخشت سے بہانے ایک آدمی کی ایک نیکی ایک نیکی کم پڑ جائے گی ایک ایک پچاس پچاس پرابر ہو گئے اللہ کہے گا اکامن کر تو جنت ملے گی نہیں تو نہیں وہ سارا گھوم بیٹھے گا شان مارے گا ماں باپ بھائی پہن بیگی بچے انکاری سر پس لے گا ہائے مر گیا ہائے کاش میں نے نیکیوں کی قدرتی ہوتی ایک آدمی ملے گا بھائی تم پریشان ہو کہے گا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا نہیں ملو نہیں وہ کہے گا مبارک ہو کام درہ بن گیا کہ کیسے ہیں کہ میرے پاس ہے یہ ایک سارا دفتر خالی ہے کچھ میں کچھ میں ظلمتوں سے واہ کچھ میں ایک ہے بس ایک جہاں میں تیرے ہاتھ میں دفتردار ہوں تو یہ اللہ کو کہہ دے میں نظیر ادھا گا گا دراجو کہیں سے یا اللہ درہ کام بن گیا کیسے کہ وہ آدمی کہہ رہا میں دیتا ہوں کہ پڑھا اس کو پڑھائے جائے گا تو لگا اللہ پر مائیں گا تو نے کہا ہے کہ کیوں کیوں آج تو ماں باپ نہیں دے رہے کہے گا یادہ میرے پاس ایک ہے ہو یا نہ ہو میرے بھی تو برابر چلو میرے بندے کا بھلا ہو جائے تو لگا لگ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننے چاہتا ہے آج مجھ سے بڑا چلو میں نے اس کے صحابت پر تجربی معاف کر دیا